بابری مزید گری تھی نا پرانی بات ہے تو ہمارے محلے میں ایک بڑے چھے نمازی آدمی تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو چاہیے کہ بابری مزید گری ہے انڈیا میں گھز جائے بس ایسے نا گھز جائے بس اور یہ منافق ہیں میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا منافق ہیں یا بزدل ہیں یا بہادر ہیں واللہ عالم لیکن آپ گھز جاؤ میں نے کہا وہ اگر گھز گئے ہو سکتا ہے فتح ہو لیکن اگر نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی وہ ایک صاحب کو میں نے کہا ویسے تو انشاءاللہ پاکستان کوئی فتح ہوگی اگر پاکستان گھزے گا تو لیکن فتح ہونے سے پہلے کے بھی بڑے مراحل ہیں وہ رہا تندوری کا ایک شہر ہے بڑا زبردست پتہ نہیں خوشفہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا جنت میں جانے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے لیکن اس کے لئے پہلے موت بھی تو ہے نا تب ہی نہیں شوق ہوتا پھر مرنے کا پروسس بڑا مشکل ہے نا تو اس لئے جو کام حکمرانوں کا ہے اس میں ٹانگ نہ آڑاؤ اور اپنی ہمارے شریعت ہم یہ کہتی ہے تھنکنگ کیا رکھو سوچا مصبت کرو تیار رہو ہر وقت جب ہمیں حکومت نے دعوت دی محاضر جنگ پہ بلانے کے لئے سب جائیں گے وہ گراؤن ریالیٹی کو سامنے رکھ کر حکومت فیصلہ کرے گی کب لڑنا ہے کب سلو کی بات کرنی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے سلوہ حدیبیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالہ ہے فتح مکہ میں نہیں ٹالہ حملہ کیا آپ نے تو یہ سب چیزیں ہم گراؤن ریالیٹی کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ یہاں پر ہم آئے ہیں کلات میں ہندو کا علاقہ پورا ہے اور یہاں ہندو صدیوں سے آباد ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو مسلم یہاں فساد نہیں ہوئے مسلمان ظاہر ہے میجورٹی میں ہندو میرے خالد دو فیصد ایک فیصد ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہندووں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں یہاں تک کہ جب یہ یہاں کے مقامی حضرات بتاتے ہیں بابری مزے شہید ہوئی تھی تو بھی یہاں علماء نے حفاظت کی ہے حتیٰ کہ مندر کی حفاظت کی ہے کہ کوئی یہاں تخریب کاری نہ کرے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں کا خیال کر رہا ہے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہاں مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ کبھی کوئی نازیبہ سلوک کیا تو یہ انڈیا میں بھی ہونا چاہیے کہ وہاں ہندووں کو چاہیے کہ وہاں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور اگرچہ وہاں مسلمان یہاں جتنے ہندو ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں مسلمان ہیں تو میں تو اسپیشل یہ مندر دیکھنے کے لیے آؤں یہاں ہندووں سے بھی میں ملا ہوں اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں بے کوئی بذہبی تاثب نہیں ہے ابھی ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں کالی مندر کی کیا تاریخ ہے یہاں کے وہ پنڈیٹ جی کو بلائیں چلتے ہیں مہاراج ہے ان سے بھی شدیوں سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک کیا اور یہاں کے تو مسلمان بھی بڑے غیرت مند ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی چار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی تینسن ہے تو آپ ہندووں کو ذرا انڈیا میں کچھ پیغام دیں کہ بھائی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ انشرا کریں سر یہ کلاد بھائی چاری کے بڑی مثال ہے کیسے مثال ہے کہ ان کے اگر مسلم کمیٹی میں کوئی قضیہ ہو تو ہماری ہندو کمیٹی ان کو مو دکھانے کے لیے تازیت کے لیے ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی قضیہ ہو تو مسلم کمیٹی ہمارے جو بھی واقفے جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن دنوں میں بابری مزد کا واقعہ ہوا یہاں تو کوئی کسی نے فساد کی کوشش نہیں کی وہ لے رہے ہیں یہاں پہ کلاد میں ہی تھی کیونکہ ہمارا بھائی چارہ جو کلاد میں اسی ٹیم سے وہی بھائی چارہ چل رہا ہوا ہے اور آگے بھی امید ہے وہی بھائی چارہ ہمیں پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی گیا ہوں عیسائیوں کے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی مسلمان تو میں نے نہیں دیکھا کبھی لڑتے ہو یہ کیوں دنیا میں مشہور کیا ہے مسلمان جائے یہ اپنا مذہب زبردستی ٹھوستے ہیں یہ ہم نے انٹریویو لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ یہاں امون و امان ہے اور کالی مندر کا ہم نے وزٹ کیا کالی مندر کا وزٹ کیا کالی مندر گوسائی شری رام گوسائی شری رام ان کا نام ہے اور یہ کیا تھے یہاں پہ یہ یہاں پہ گدی نشین ہے گدی نشین تو ہے ان کا ان کا عودے کا نام کیا ہے گوسائی مسلمانان ہندوستان کے لیے بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کوڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے اندوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّلِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ اللہ دین ایزا اصابت مصیبت قَالُوا لِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْبَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَذُونَ مسلمان بھی صبر کریں کوئی فساد نہ کریں کوئی جھگڑا نہ کریں اس سے کوئی فیضہ فیدہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سمر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بز عجیب امتحان ہے سلمانان ہندوستان کے لیے بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے وارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کوڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایک اڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے ان دوستان میں کفر فشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اَلَّذِينَ اِذَا اصَابَتُمْ مُصِبْتُمْ قَالُوا لِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ عَلْمُ مُحْتَضُونَ اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور مشرع کر کے ervices کہتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سمر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بہت عجیب امتحان ہے اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپین کا کوئی موقع ہو پھر اپین کریں تو بہرحال سبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بز عجیب امتحان ہے